چھدرپور میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک لڑکی کئی لڑکوں سے شادی رچا کر اس کے پیسے لے کر رفو چکر ہو جاتی ہے فلموں کو اکثر سماج کا آئینہ کہا جاتا ہے لیکن ایسے معاملے کبھی حقیقت میں بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ کس نے سوچا تھا لیکن ایک ایسی واردات ہوئی جہاں ایک مہلہ نے پانچ پرشوں کو اپنے حسنے کے جال میں فسا کر ان سے شادی کی پھر ان کا پیسہ ہڑپنے کے بعد اس نے نیا شکار پوجا لیکن چھٹوے پتی نے اس کے خلاف پولیس سے شکایت کر دی اور نیائے کی گوہار لگائی ہے ایس پی آفیس چھدرپور میں ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں پھولچند کشوہہ نے آویدن دیا ہے کہ اس کی پتنی کے کئی پتی ہیں اور سبھی کو کسی نہ کسی معاملے میں وہ فسا چکی ہے اب میری باری ہے آویدن میں پھولچند کشوہہ نے بتایا کہ وینیتہ اورف برجیش اورف سلمہ نے مجھے اپنے پریم جال میں فسا کر دوہزار گیارہ میں ویواہ کیا تھا شادی کے بعد آویدن کو پتا چلایا کہ وینیتہ بیوٹی پارلر کا ویوسائے کرتی ہے اور اس ویوسائے کی آڑ میں آساماجک تتوں سے اس کے سمبند ہیں جس کا ویروت وہ پہلے سہی کر رہا ہے پیڑیت شخص نے کہا کہ پتنی کی حرکتوں کا ویروت کرنے پر محلہ نے اس کے خلاف سیویل آئین تھانا چھترپور میں اس کی جھوٹھی ریپورٹ درج کرا دی آویدن نے بتایا کہ میری پتنی کے کئی نام ہیں وہ بینیتہ اور برجیش نام بھی رکھے ہیں اس کے بعد وہ دھرم پریورتن کر کے سلمہ بن گئی تھی اس نے سال دوہزار میں رامویر تومر سے ویواہ کیا تھا رامویر تومر کی دھن سمپتی ہڑپ کر سال دوہزار چھے میں اس نے اپنا نام اور دھرم پریورتن کر سلمہ کر رکھ لیا اور بھورے خان نام کے وقتی سے نکار کر لیا بھورے خان کی سمپتی ہڑپنے کے پشات میری پتنی پھر وینیتہ سنگھ بنی اور دوہزار آٹھ میں ٹیکمگر نواسی اجے خریہ سے پھر سے ہندو بن کر ویواہ کیا اس بیچ دوہزار نو میں چھترپور نواسی جگدیش پرساد سنگھ سے اس نے شادی کر لی اور پھر دوہزار گیارہ میں آویدک سے شادی کر اب اسے اپنے پریمیوں سے جان سے مارنے اور دھانے میں جھوٹھی رپورٹ لکھوانے کی دھمکی دے رہی ہے پیڑت نے کاروائی کے لیے اس پی آفیس میں آویدن دیا ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے پھولچن کسوہا کیا سمجھتے آپ میں اپنی پتنی نوارا پریسان ہوں کیا معاملہ ہے اس نے میری اویہ کے افہیر کروا دی اور دوہزار دس میں میری اس سے سادھی ہوئی تھی پاپ اس کے کئی لوگوں سے سمبند بھی انہیں تیک ایک ہے وہیں دری روڈ میں کوئی سلمان نام کے لکھا وہ تو گھر میں آتا ہے اس سے سمبند ہے کئی بار میں نے منع کیا تو مجھے اس سے دھمکی دلواتی ہے کہ میں جان سے مروا دوں گی اچھی طرح سے رہو میرے احساب سے رہو مجھے جو کرنا ہے کرنا دو میرے بیچ میں مت پڑھو رہنا تو رہو نہیں تو الگ ہو جاؤ یہ جانگاری آپ کو کم لگی کہ اس کی ساتھ ساتھی ہے ابھی مجھے ایک مہینے پہلے اچھا اور اس کا ایک دوست میرا ایک دوست تھا اس نے بتایا اس کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہیں میں نے لگا بھی دی اس میں آج آپ کہاں آئے ہیں میں اس پیو پر آیا ہوں گا آبید نینا سر کو وہ آسواسن دیا ہے کہ کاربائی کریں گے کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے بینیتا سنگھ آپ کو کیسی جانگاری لگیا مجھے جانگاری لگیا اس کا پہلے پور میں سادھی ہوئی تھی مرے نام ہے کوئی رامبیر سنگھ تمہار کے ساتھ میں اور اس سے بھی مہاں سے بھی بھاگائیے اس کے بعد اس نے اپنا دھرم پر برطن کیا پنہ کے کوئی بھورے مسلمان ہیں ان سے بھی سادھی کری اس نے وہاں سے بھی اس کو بھاگا دیا بھورے کو چھوڑ چھوٹی کر کے اس کو پر اس نے ایک پیپٹک سٹی میں کوئی آیا کھری تھا اس سے بھی سادھی کری اس کے بھی اوپر کئی مکند میں لگا جھوٹے اس کو پریسن کر کے بھگا دیا اس کے بعد کوئی جگدیس پرساز سنگھ ہیں ان سے مکان اس نے خریدا مطلب جگدیس سنگھ نے اس کو مگان دلو آیا بینیتا سنگھ کو اور اس سے اس نے کافی دھن اٹھا اس کو پریسن کر کے اس کو بھگا دیا اور پھر مجھ سے سادھی کری مجھ سے بھی کافی پیسیں اٹھ لیے اب مجھے پریسن کر رہی ہے میرے کوئی فرجی مکند میں لگا رہی ہے میرے ایک بچہ بھی اس سے ہے بھی جو اسی کے پاس ہے بچہ بھی نہیں دے رہی ہے اور مجھے دھمکی دے رہی ہے اب وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے نہیں رہتی میرے ساتھ لگ بگ دو مہینے ہوگا دل مہینے یہ آپ کو جان کر رہی کب چکیوں کیونکی ساتھی یہ مجھے ایک مہینے دل مہینے پہ لے جان کر رہی اس کے کئی لوگوں سے آنے تک سنبند بھی ہے وہ لوگ گھری میں آتے ہیں آپ نہ رہتے ہیں میں ہی بغوتہ میں رہتا ہوں میرے پتا جی کب مکانے میں وہیں لہتا ہوں بغوتہ میں چاہ کرتے آپ میں کھیتی کسا نہیں کرتا ہوں آپ سے کپتے روپے لے چکے لگ بگ لگ بگ چک دو سال میں تیس سالہ 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 روپے سے کم نہیں اٹھ چکی مجھ سے چک دو سال ہوگا ہے آپ نے کیا دیا آپ سے سامان دیا کیوں گے جہنے یا ہنے بغیرہ سانا سامان دلوایا پورا گھر کا پورا مینڈیڈینس کیا سونا ہی بہت زیادہ بیس پچھے سالہ کو تسونہ سانے کرنے دیا مجھ سے